بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں آپ کا رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل اور اوفیشل فیس بک پیج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی خبریں ملیں جو کسی کے باس نہیں تو آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل اور میرا اوفیشل فیس بک پیج دیکھتے رہیں لائک کریں آج آپ کو خبریں دیتے ہیں پاکستان میں ہونے کیا جا رہے میں نے کل کے بھی لوگ بھی یہ کہا تھا کہ آج کا دن کپتان کا ہوگا یعنی تین اکتوبر سے کپتان کا دن شروع ہو جائے گا اب آپ کو میں بری خبریں دینے جا رہا ہوں اس سال کی سب سے سنسنی حیض اور بری خبریں کیا ہونے جا رہا ہے اکتوبر کے مہینے میں ہی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اکتوبر کے مہینے میں ہی ہو سکتا ہے وہ دو دن بعد ہو پانچ دن بعد ہو سات دن بعد ہو کسی وقت بھی ہو اچانک ایوان صدر سے یہ آ سکتی ہے اطلاع کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ وہ اطماعات کا ووٹ لے اطماعات کا ووٹ لینے کے لیے صدر کسی وقت بھی شہباز شریف کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو میں بری خبر دے رہا ہوں اسی مہینے میں یہ بری ڈویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اسی وجہ سے تحریک کے اطماعات نہیں تحریک کے اطماعات تو صورت میں آئے گی کہ جب تحریک انصاف بھی اندر موجود ہوگی لیکن چونکہ تحریک انصاف اندر نہیں جا رہی اب اطماعات کے ووٹ کی بات ہے تو میں آپ کو بری خبر دے دوں شہباز شریف کا اقتدار ڈول چکا ہے اقتدار کی کشتی ہشکو لے لے رہی ہے اقتدار کی کشتی کے اندر کئی جگہ سے سراخ ہو چکے ہیں کسی وقت بھی اقتدار کی کشتی جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے اور اقتدار کی کشتی میں بیٹے ہوئے پی ڈی ایم کے کئی رہنما اس اقتدار کی کشتی سے اترنے کے لیے تیار ہیں اور جس دن اچانک صدر کی طرف سے اطماعات کے ووٹ کا کہا جائے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ اقتدار کی کشتی سے کئی اقتدار کی کشتی میں بیٹے ہوئے وہ ذرا اچانک غیب ہو جائیں گے اور پھر شہباز شریف کی حکومت بلکل ختم ہو جائے گی یہ کب ہوگا یہ بھی مجھے علم ہے یہ کس وقت ہوگا یہ بھی علم ہے یہ کون کرے گا یہ بھی علم ہے کون پاگے گا یہ بھی علم ہے لیکن ہر چیز ہر روز آپ کو نئی خبر دیں گے یہ بری خبر ہے کہ اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے اقتدار کی کشتی میں بیٹے ہوئے بہت سے ان کے اتحادی کشتی سے باہر نکلنے کی تیاری میں ہیں انتظار مناسب وقت کہا ہو رہا ہے اور یہ مناسب وقت اکتوبر کا ہی مہینہ ہوگا ہو سکتا ہے دو دن بعد ہو پائی دن بعد ہو دس دن بعد ہو لیکن ہو گئی اکتوبر کا مہینہ ہی اور اس اکتوبر کے مہینے میں ہی اچانک کہا جائے گا کہ جناب وزیراعظم صاحب آپ اسمبلی سے اعتماد کا وارڈیں جو وہ نہیں لے سکیں گے جب وہ اعتماد کا وارڈ نہیں لے سکیں گے تو اس وقت اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پہلے ہی حکومت کے پاس اخلاقی طور پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کھڑی ہو اور ایک دفعہ حکومت گر جائے تو پھر چاہے وہ ایک دن کا وقت ہو ایک سال کا وقت ہو ایک ماہ کا وقت ہو پھر اس کو دوبارہ سنبھلنے کا ٹائم نہیں ملتا دوسری آپ کو ایک بھری خبر دے دیں کپتان تیاری کر چکا کپتان کی تیاری مکمل حکمت عملی تیار کپتان لڑنے کے لیے کپتان میدان میں اترنے کے لیے کپتان اقتدار کے ایوانوں میں حلچل مچانے کے لیے تیار ہو چکا ہے کپتان کے رابطے انتہائی تیز ہو چکے ہیں بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کپتان کال کیوں نہیں دے رہا کپتان کال کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے وہ مناسب وقت جس کے لیے کپتان نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے کپتان کے ساتھیوں نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے جس سے انتہائی حوف زدہ ہیں وہ سیاسی قوتیں جو کپتان کو ہر صورت میں منظر سے ہٹانا چاہتی ہیں اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے کپتان کو برا رلیف ملنے کے بعد اپوزیشن بینچوں میں اپوزیشن بینچوں میں جہاں خوشی یعنی اپوزیشن ایک ہی ہے کہ وہ کپتان کی ہے جہاں خوشی کی لہر دوری وہاں حکومتی وانوں کے اندر ایک بغدر سیاسی بغدر مچ گئی ہے ہر کوئی اب باغ رہا ہے کہ اقتدار ختم ہو رہا ہے جو ہاتھ میں آتا ہے وہ کم آلو جو ملتا ہے وہ لے لو جو جہاں پر سیٹ ہوتا ہے اسے کر لو ہو سکتا ہے یہ اقتدار کچھ دنوں کے لیے ہو دوسری طرف ایک ہوفناک منصوبہ جو کپتان کی حکومت کے خلاف تیار ہو رہا ہے یہ منصوبہ کہیں ہو نہیں یہ منصوبہ باؤ جی کے پاس تیار ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس منصوبے کے سہولتکار اور حصہ دار ہیں یہ منصوبہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت کو ختم کیا جائے پنجاب کی حکومت کیا ختم ہو جائے گی ایک ہی صورت ہے کہ اگر مسلم لیگ کاف پنجاب کی حکومت کو الودا کہہ دیں اور دوسرے کیب میں چلے جائیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کچھ حل کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید اس پر کام ہو چکا ہے لیکن آج منصلای کا عمران خان سے ملنا آج منصلای کا عمران خان سے میٹنگ کرنا اس اہمتنی اجلاس میں شرکت کرنا ان تمام دعویٰ کی نفی کر رہے ہیں جو یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید مسلم لیگ کاف جو ہے وہ دوسرے پلرے کی طرف جا رہی ہے میرے پاس دی طلاح تو یہ ہے کہ منصلای نے یہ واضح طور پر اور پرویزنائی نے بھی یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جب تک سیاست کریں گے ہم اس وقت تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے مگر سادش ہو رہی ہے یہ بات کنفرم ہے کہ سادش ہو رہی ہے سادش کے سہولتکار سادش کے مہرے اپنا کام کر رہے ہیں سیاسی پندد متحرک ہیں سپیڈی ایم کے لوگ برپور اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں کامیابی یا ناکامی ایک بات کا مسئلہ ہے لیکن پنجاب پر شب خون مارنے کی تیاری ہو رہی ہے کیا پنجاب پر شب خون مارنے سے پہلے مرکز پر شب خون نہ چل جائے اور میرے پاس اطلاع یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ براہم ہے گیارہ سے پندرہ اکتوبر اہم ترین دن ہیں اگر اس ترانیے میں اوپر سے ہی حکومت ختم ہو جاتی ہے اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا جاتا ہے جب میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں جب اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا تو ہو سکتا ہے سپیکر اس معاملے کو ڈلے کریں کیونکہ وہ حکومتی سپیکر ہے تو پھر راستے عدالتوں کی طرف جائیں گے اور جب راستے عدالتوں کی طرف جائیں گے تو پھر معاملات صوبہ پنجاب کیوں یا وفاق کیوں یا کسی اور کیوں پھر لمبے سے لمبے معاملات ہوتے جائیں گے ذرائے کہتے ہیں کہ باؤ جی نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کامیابی کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ پنجاب حکومت کا خاتمہ اور وفاق میں ان کی حکومت قائم رہے لیکن وفاق میں حکومت قائم رہتی نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ بڑی اہم ترین اطلاعات ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق وفاق کے اندر عدم اعتماد بھی آ رہی ہے لانگ مارچ بھی آ رہا ہے ہو سکتا ہے لانگ مارچ اور عدم اعتماد دو ایسے سرپرائز ہوں جو ایک دم اکٹھے ہی سرپرائز کی صورت میں آئیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت کپتان لانگ مارچ کے اعلان کرے گا تو اس وقت کوئی بڑے سرپرائز بھی آئیں گے اور ہو سکتا ہے یہ بڑے سرپرائز یہی ہو کل کے بھی لوگ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے ویسے بارہ اکتوبر مسلم لیگ نون کے لیے ہمیشہ یاد رہنے والا دن ہے کیا اس زفہ بارہ اکتوبر مسلم لیگ نون یوم میں مضمت منائے گی یا پریشانے کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آجے گی لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ بارہ ربی الاول کے بعد یعنی نون اکتوبر کے بعد سیاسی مدان میں دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور یہ مہینہ اور آنے والے دن کپتان کے لیے انتہائی اہم اور کپتان کی فیور کے دن ہوں گے مزید کیا ہوگا کل کے میرے وی لوگ اور فیس بک پیچ پہ دیکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ